کہ بھئی عرض کیا ہے احاں عشق کی آخری نسل ہیں ہم عشق کی آخری نسل ہیں ہم عشق کی آخری نسل ہیں ہم ہمارے بعد اب صرف جسموں کی بھوک پوری ہوا کرے گا واہ یہ سردیاں ہیں اس میں محبہ زیادہ ہوتی ہے آپ کو ابھی تک کتی دفعہ ہو گئی؟ ایک مہینہ ہو گیا سردی کو؟ نہیں دیکھیں لوگ سردیوں میں رومانٹک ہوتے ہیں اور میں بیمار ہاں کبھی ایسا ہوا کہ تحجد کے وقت آپ کے پاس کوئی فرینڈ ریکویس آئی ہو تو آپ نے کہاو یہ کونسا ٹائم ہو اس نے کہاو کبولیت کا اچھا مجھے ایک بات بتائیسی بات پر ایک سوال یہ بات سچ ہے کہ بڑھاپے میں عشق ہونا اچھی بات ہے کیونکہ پرانی گیندہ ہی ریور سوئنگ کرتی ہیں اچھا میرے ایک سوال it's a very logical question بچہ نہ ہونے پر ہم بچہ گود میں لے سکتے ہیں تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ بیوی نہ ہونے پر کسی کی بیوی گود میں لے سکتے ہیں واہ یہ وہ امیتا والا گانا ہو گیا نا اس کا بھی بڑا نام ہے گودی میں اٹھا لو پچے کا کیا کام ہے آپ لوگ سب بتائیں کہ وہ کونسی چیز ہے جو بہت وزن اٹھاتی ہے لیکن اس کا خود کا وزن نہیں ہوتا دماغ شاپر یار اور ایک اور بات میں بولنا چاہوں گی ہماری شکایت ہم سے کیا کریں ہماری برانچ نہیں ہے میان بیوی کا رشتہ بھی کتنا عجیب ہے دور ہو تو جدائی اور قریب ہو تو رسوائی 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 دوسری عورت ملنے پر پہلی والی کو چھوڑ دینا ہجرت ہے بے وفائی نہیں واہ 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 برکت بھائی آئیڈیا دینے ہم لوگ نیند آئے گی تو اس قدر سویں گے ہمیں جگانے کے لیے لوگ رویں گے اوہ وہ ایک شور نے کہا اپنی بیوی سے کہ بریانی ٹھیک نہیں بنی بیوی نے کہا چھپ کر کے کھا لیں پانسو بارہ لوگوں نے لائک کیا ہے چھے سو لوگوں نے کومنٹ میں ٹیسٹی لکھا ہے اور آپ کے نخری ختم نہیں ہو رہے ہیں ہاں ایکزاٹلی سرد رات تیرا انتظار اور نیند کا بوجھ میں محبت نہ کرتا تو کب کا سوچ چکا ہوتا کچھ تو سوچ آئے اور نئے سال قیامت پر ایک شیر آ رہا ہے اجازت اجازت اب ابھی ایک مہینہ پہلے ہی نئے سال دس گزر گئے دو ہی تو رہ گئے دو ہزار چوبیس کی دوڑ میں ہم اور اس سال بھی بہت کچھ کرنے کا سوچا تھا اس سال بھی بہت کچھ کرنے کا سوچا تھا پر سوچتے سوچتے ہی پورا سال نکل گیا اور اس سال اگر مجھے کسی نے یہ میسج کیا کہ یہ سال بھی گزر گیا پتا نہیں چلا تو اس کو میں نے چپیڑے کرانی ہے اس کی معاقی تربیت پہ ہمیں شک ہوگا آخر میں کیوں معافی مانگ رہا ہے یہ میسج کیوں کرتے ہیں کہ یہ سال بھی گزر گیا پتا نہیں چلا برکت میں آپ کا کوئی اس سال کوئی آپ نے گنا ہے مطلب کتنا کتنا آپ نے پیسے خرچ کر دی پیسے میں کہاں رہتے ہیں یہ کبھی بھی کسی کام میں پیسے خرچ نہیں کرتے اچھا یار ایک کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو بنا بولتا ہے اس سال نہیں پیسے میں مجھے یاد آیا ہے میں نے ایک بندے کو ڈھائی لاگ روپے دے دے پیلاسٹرک سرجری کرانے کے لیے اب اس کی شکل پہچانے میں نہیں آرہی یہ کیا بات ہے یہ پتہ یہ لڑکوں کو کرا لے نہیں چاہیے لڑکے کرتا کہ گل فرد نہ پہچان سکے اچھو میں نے ایک چیز نوٹ کی یہ بھی محول شادی سے پہلے میں لڑکے لڑکیوں کو دیکھا ہے ایک دوسرے سے اتنا لڑڑے ہوتے ہیں لگتا ہے شادی ہوئی ہوئی ہے ایک لڑکا اپنی گرل فرنڈ کو مہنگے ریسٹورینڈ میں لے کر گیا لڑکی نے مینیو دیکھ کے مہنگے مہنگے کھانے مانگوا لیا لڑکے کو دماغ گھوم گیا لڑکا کر رہا ہے تم گھر میں بھی یہ سب کھاتی ہو لڑکی کے لئے گھر والے کھانے کے بعد میری لیتے نہیں ہیں مطلب یہ کہ پیسے نہیں لیتے میرے پر یہ کہ تم فش بھی کھا رہی ہو بار بی کیو بھی کھا رہی ہو ہیسا ہو جائے گا میری ٹیک نہیں لیتے گھر والے پیسے تھوڑے میری اس سینس میں میری لیتے نہیں ہیں میں نہیں کر سکتا اس سے زیادہ کیلئر بس واہ میرے بھائی واہ اور 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 کیلئر بھی خود ہی کر رہا ہے حالا کہ میری ذہن میں تھا ہسی کیا باز آرہی آپ کو میں تو بھول گیا ہسن کا پیمانہ ہسن کا پیکا چاہیا ہوا ہے کیا بار ہے روز آپ یقین کرو صبح سے مجھے چکر آرہے ہیں ہی نے اجازت دو تو آپ کے دل میں گئر جاؤں اے آیا موڑا کیا روز کلید آسمان سے تارے توڑ کر لاسکتاں ہاں لیکن ہی دور جانے کو منع کرتی ہیں ہاں ویسے اگر محبوب کلید چاند تارے توڑنے والی باز سچی ہوتی نا تو پاکستانیوں نے پورا آسمان خالی کر دینا تھا سب سے زیادہ ہم لوگ یہی لارے لپے دیتے ہیں روز پپلے کی انتظار کر رہی ہے کہ آپ کچھ بولے کچھ بولیں ہم تو ایسی برکت میں بیٹھے رہے ہیں بھائی لوگوں نے کہا اب آپ تینوں پھیکے ہیں آپ روز کو روز بلائیں میں روز کو روز بلاؤں گا لیکن شو ہمیں نہیں مللہب ایونٹ پر بلائیں گے ہم بڑے بڑے جو کمپنیز کے ایونٹ کرتے ہیں شادی بیا کے شوز کرتے ہیں میں بتاؤں کیوں نہیں بول لائن بادوں میں کیونکہ میں تو ہوتا ہی اس کے ساتھ ہوں جی روز صاحبہ کیس گیا جی روز صاحبہ کیس گیا کہ الویدہ کے ساتھ وہ آسمان کے سبھی تارے میرے لے گیا الویدہ کے ساتھ میرے الویدہ کے ساتھ کہ الویدہ کے ساتھ وہ آسمان کے سبھی تارے میرے لے گیا ارے سورج تک تو ٹھیک تھا وہ بے رحم میرا چاند تک لے گیا واہ 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 کہ بھائی عرض کیا ہے عشق کی آخری نسل ہیں ہم عشق کی آخری نسل ہیں ہم عشق کی آخری نسل ہیں ہم ہمارے بات اب صرف جسموں کی بھوک پوری ہوا کرے گی واہ ایسے ہم بھی اسی نسل میں سے ہیں لیکن اے شیر ابھی یہ دیکھیں میں چائے ہم نے پی اور ہوت تمہارے جل گئے تصویر K acye جو نزدیک تھے زمانوں سے نہ جانے دل سے کیوں نکل چائے میں ایک شیر میرے پاس جی بے وفائی کا خیر ہے لیکن ظالم نے چائے تک نہیں پوچھی بیہ وفائی کی خیر ہے مگر ظالم نے چاہی تک نہیں پوچھی چاہی نہیں پوچھی پھر ٹھانڈا پوچھا چاہ کیونکہ اس پر ٹھانڈا پوچھا چاہی کیوں نہیں پوچھی آچا شہر ختم ہو گیا میں نے بولا چاہی اس نے نہیں پوچھی چاہی کب تھنڈا کرنی تا ہی چاہے کب اس پر 60 روپے کی چاہے پھیل اس پر شہر بنا دی اس ہی بات پر ازکیا ہے منافقت بھی کوئی کرنے کی چیز ہے منافقت بھی کوئی کرنے کی چیز ہے دل بڑا کیجئے ہمارا مقابلہ کیجئے دل بڑا کیجئے ہمارا مقابلہ کیجئے کہ نہ پیشی ہوگی نہ گواہ ہوگا تم جب آؤگی یہ تمہارے لئے کھڑا ہوگا یہ بول کے دونوں ہوں گا استقبال کروں گا کہ بھائی یہ محبت کا بھی میم نرالا ہے محبت کا میم نرالا ہے مل جائے تو میاں نہ ملے تو مامو معمو آپ معمو 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 آپ سے جو محبت کرتا ہے آپ اس کو میہ بنائیں گی یہ سوال دیکھیں کیسے حاضر ہوگی ہم مطلب ہے ہر دفع پوچھ رہا ہوں میں ہاں ہاں جب تک صحیح جواب نہیں ملے گا اچھا لوگ یہ سردیاں ہیں اس میں محبت زیادہ ہوتی ہے آپ کو ابھی تک کہتی دفعہ ہوگیا ایک مہینہ ہوگیا سردی کو نہیں دیکھیں لوگ سردیوں میں رومانٹک ہوتے ہیں اور میں بیمار ہاں اب ہمارا گلہ خراب ہو رہا ہے کبھی فیور کبھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے لوگ شادیاں کر رہے ہیں کاش میری ساس کو کوئی بتا دے کہ شادیوں کے سیزن چل رہے ہیں واہ 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 میرا پوچھنے کا مطلب ہے کہ یہ سردیاں آگئی ہیں اس میں رومانٹک لوگ ہو رہے ہیں آپ ہو رہی ہیں؟ سردیوں میں لوگ رومانٹک ہوتے ہیں اور میں بیمار کبھی فیور کبھی بوڈی پین کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے اور آپ دیکھیں سب شادیاں کر رہے ہیں کاش میری ساس کو بتا دے کہ شادی کا سیزن چل رہے ہیں آپ کسی حکیم سے شادی کر رہے ہیں حکیم نوٹ می ٹائپ حکیم سے شادی کرنے کا پتہ ہے حکیم کما بہت رہے ہیں ان کی ڈننگ اچھے ڈاکٹر سے زیادہ ڈننگ ہیں ڈاکٹر بھی آپ کو پتہ ہے حکیم کو دکھا رہے ہیں یہ صحیح جو لڑکے جو لڑکے تین چار مہینے لڑکیوں کو بہن بنانے کے بعد پرپوس کرتے ہیں ان کا جہنم میں الگی مقام ہوگا ہاں وہ ریجسٹر بغیرت کیا آپ کسی کو بہن کی نظر سے دیکھتے ہیں کیا آپ کسی کو بہن کی نظر سے دیکھتے ہیں دو چیزیں ہو سکتے ہیں آپ نے ابھی بہن مانا ہی نہیں تھا بس لفظوں میں بہن اچھا آپ کے ساتھ ایسا ہوئے کہ آپ کو کوئی بہن بہن بولتا ہے اور پھر بہن کی عزت ہی نہیں کی اچھا آپ کو پروپوس کر دیا نہیں جتنے سوال یہ ہی تھا نہیں اچھا کبھی ایسا ہوا کہ تحجد کے وقت آپ کے پاس کوئی friend request آئی ہو تو آپ نے کہا یہ کونسا time اس نے کہا کبولیت کا اچھا میں اس ویسے بھی random friend request نہیں کرتی نہیں کرتی پوری جانس پڑتال کرتی ہیں پہلے کہ اس کے بعد چاہ کیا ہے اچھا نہیں پڑتی ہے آج کا لوگ شادی شدہ ہوتے آپ کو بتاتے نہیں ہیں آپ کرنی پڑتی ہے تو شادی شدہ is not allowed شادی شدہ is not allowed for me آپ کو ایک آپ کیوں انبولد ہوگی آپ انبولد ہوگی انبولد ہوگی آپ انبولد ہوگی انبولد ہوگی یہ تو نمبر وان کسی کا گھر خراب کرنے اچھا گھر پہلے خراب ہو میں آپ کو بہتا ہوں یہ جو کڑا ہے نا یہ اٹھا ہی شادی کے بعد ہوتے ہیں وہ جو پہلے اٹھتا ہے وہ اسلی نہیں ہوتا نہیں وہ بھی اسل ہوتا ہے پہلی شادی ہوتے ہیں بندے کی بندے کا میدہ کھل چکا ہوتا ہے کرنے کے بعد نہ گھنٹی بجا دینا تاکہ میں جب بھی کوئی نیا ویڈیو اپ لوڈ کروں تو تمہاری پھول کی بھی گھنٹی بجے